خواتین و حضرات عداب سلام اور ہم شروع کرتے ہیں اس رب کائنات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے خالق ہے میرا آپ کا بلکہ پوری دنیا کا خالق ہے کلم کا انٹرنیشنل کے لیے آج بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ ایک اچھی شخصیت ہیں بڑے لکھے شخص ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا جو کام ہے انہوں نے مزاہ میں بہت بڑا کام کی ہے اس کے علاوہ پھر انہوں نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے آپ کا نام مزفر حق مجاہد ہے اور کلمی نام آپ کا مجاہد لالٹین الہبادی ہے اور ان کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے دلوائی ہے اور محنت کی ہے اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جوب کی حوالے سے تو آپ مزفر حق مجاہد سکسبہ معائمہ زلہ پریہ گراج سے تعلق ریلوے کے ملازم سے اکیس جولائی باعث کو سبگدوش ہو گیا یہ والا جو بہت سے بہت سے آپ نے تنظیموں سے اپنے یہاں جگہ دی اور اس کے بعد آپ نے ملکی اور غیر ملکی تنظیموں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا انہوں نے آپ کو بہت بڑے عزت عزاز دی عزت تو عزاز بکشا ہے اور آپ نے کئی صدار آپ کی صدارت میں کئی مشارع منعقد ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور آپ نے جو ہے وہ کی حوالے سے اور اوارڈ جو ہے وہ تو بے شمار متعدد اوارڈ آپ کو ملے آپ کی عدب اور آپ کی اس بہت بڑے جو آپ کو خداون نے صلاحیت بکشی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سے اوارڈ ملے ہیں ان میں اوارڈ اگر میں گرماؤں تو یہ ہے اوارڈ بار کانسل الہباد مالی گاوہ اردو عدب 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 حندی پکھوارا اور شمہ عدب معامہ عدب دیوار کہکا زہر زہر ترتیب ہے بھی یہ ان کی کتاب ہے لالٹن کے کتات زیر ترطیب ہے ایک مکتب کا نگرہ ہوں اور پھر وہ آج کل جو ہے وہ ایک سکول کے پرنسپل ہیں نگران ہیں تقریباً سات تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان برطانیہ اور ان کے علاوہ تو بہت سی آپ کی جو ناتیا کلام بھی موجود ہے حمد ناتو غزر کے مجیبے میں خاک سر کو بہت سی بڑی بڑی تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے تو وہ آپ کے جو چند اشار آپ سب کی نظر مزائیہ شیئر ہیں آپ مسکرہ سکتے ہیں وہ ڈھیٹ تھا اسے آپ کس کے روبرو کرتے الگ وہ ہم سے جو ہوتا تو پھر وضو کرتے کہ ڈر تھا ہاتھ میں بیل نہ لے کے آ جائے نکل کے گھر سے اگر روز لیوٹو کرتے جھلس کے رہ گئے دن رات ہتپش اتنی ہیں جو ہوتی تھن کبھی بھی نہ ہاؤ خو کرتے تو یہ آخری شیئر رجم کا کہ سوسر بھی ساس بھی سالے بھی مارتے اتنا جو لال ٹین اگر دو جو لال ٹین لال ٹین کے تخلص جو لال ٹین اگر دو کی آرزو کرتے ایک اور غزلہ آپ نے بھیجی ہے کہ حال پوچھا بات کی اس نے ترشمہ کر دیا بعد مدت آج یہ دل ہمارا خوش کر دیا اور پھر اس طرح سے ہم ان کی زبانی اور شائری جو ہے اگر شائر کے شائر کی زبانیں مبارک سے سنی جائے تو اور زیادہ مزا آتا ہے تو جناب مجاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ نے کلمکار کو عزت بکشی ہے آپ کا بھی بہت شکریہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی باتیں ہو جائیں گی تھوڑا سا آپ کے افضائیہ کلام میں افضائیہ باتوں میں تو اس میں زیادہ جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی جی بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا اور کلمکار چونکہ میں یہ بتاتا چلوں جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کلمکار انٹرنیشنل اس میں کوئی ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قد کا نہیں ہے کہ کونسا مذہب ہے کونسا آپ کا رنگ ہے کونسی نسل ہے اس میں یہ جو عدب ہے یہ سب کے لیے ایک ہے اور ہمارا پلیٹ فارم جو ہے جتنے ہمارے عدبی اور بازوک لوگ ہیں وہ کلمکار کے مہمان ہیں وہ کلمکار کے مالک ہیں وہ کلمکار کے تنظیم میں شامل ہیں تینکیو سو مچ جی بجاہ صاحب پہلا جو ہے کہ آپ اپنی 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 زندگی کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین تک اپنی باتیں زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں سامین حضرات کا شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس جگہ پر بلیا وقت دیا آپ اتنی بیزی لائف ہوتے ہوئے میں تو ریلوے سے ریٹیرڈ ہو چکا ہوں ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے ہندوستان کا قصبہ موائمہ ہے جو زیلہ الہباد سے جڑا ہوا ہے وہیں میری پیدائش ہوئی ہے اور مجھے اپنے بطن سے بہت لگاؤ ہے اور جو وہ قصبہ ہے وہ علم و عدد تو دہوارہ ہے وہیں پر میں ستائف جولی انیس سو باسٹ کو پیدا ہوا اور جب میں میں نے اپنی آگ کھلی تو فقط جو ہے زمیداری کا سورج ڈوب چکا تھا بڑے مشکلوں سے ہمارا بچپنا گزرا اب اس کے بارے میں میں کیا کہوں کہ بہت اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے تو اس کے بعد میں نے مہی سے ہائی سکول کیا پھر اللہ آباد آگے پڑھنے کے لیے تو آپ یہ سمجھی کہ 1979 سے میں اس میدان میں اترا میرے والد صاحب بھی شاعر تھے میرے دادہ بھی شاعر تھے میرے اتفاق سے نانا بھی تھے یہ کہ یہ مجھے ورثہ میں ملا یہ شاعری اس کا شکر و احسان نے اور یہ تو بتائی چکا ہوں کہ ایک زمیدار گھرانے میں پیدا ہوا جس کا سورج گروہ ہو چکا تھا والی صاحب میرے حافظ قرآن تھے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اور وہی مدرسہ کا میں اس وقت نگرا بھی ہوں وہ اس وقت جونئر ہائی سکول تک میں چلا رہا ہوں اس کے بعد پھر شروع میں ایسا ہوا ماحول بنا ہم چھے ساتھ لڑکے تھے جو زیر تعلیم تھے تو ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے سوچا گیا کہ جو جس سے ہو سکے وہ سنائے تو یہ ہوا کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو پھر ایک دن تے ہو گیا رات میں ہم لوگوں نے ایک طریقے سے ادھم بادی جو جس سے الٹا سیدھا ہوا شیر شہری کی اور آرام سے فلم گانے بھی گئے گئے وہیں سے یہ شوق شروع ہوا اس کے بعد جب وہاں قضبے ایک افتاد شہر حضرت باسی صاحب جو گرشتے میں نانا لگتے تھے ان کو جب پتا چلا انہوں نے ایک مثلہ دیا کہ سورج کا دل ڈوب رہا ہے ضرروں کی تابانی سورج کا دل ڈوب رہا ہے ضرروں کی تابانی سے اس پر جو جن سے ہو سکتا انہوں لوگوں نے تبازمائی کی تبازمائی کے بعد جائے ان کے پاس تو اس کے بعد انہوں نے اسلاح کی اسلاح کرنے بعد شہری کا آغاز شروع اس طریقے سے شہری کرنے لگا اس کے بعد یہ تھا کہ میرے بعد ہوگا نہ کوئی تمہارا میرے بعد ہوگا نہ کوئی تمہارا ملے گا نہ تم کو کسی کا سہارا تمناوں کی اس وقت ڈوبی قریب آ گیا جب ندی کا کنارہ یہ پہلی غزل ہے ہماری پہلا میں ترہی غزل ہے گراہ یہ تھا کہ وہ ایک نبی کی طرح لگ رہے ہیں شب غم میں دیکھ کون دل کو سہارا مقت اس وقت حق کرتے تھے بہت شکریہ کہ محبت سے بڑھ کر نہیں کوئی شئے ہے تم آئے تو ممنون حق ہے تمہارا یہ ہماری پہلی غزل کی بہیں سے شروعات ہوئی پھر اس کے بعد ملازمت میں آگیا ریلوے میں ہم ایٹی ٹو میں ملازم ہو گیا اس کے بعد گھر سے باہر میری پوسٹنگ رہی تو شیر شیری کے طرف کم توجہ رہی اور اس کے بعد پھر جب ٹانسوریبل پوسٹ تھی جب میں الہباد آگیا آنے کے بعد پھر ہم نے اپنی شیری شروع کر دی جو کچھ ٹوٹے پوٹے شیر تھے وہ میں نے بھیجے خاص طور سے طرحی نشست مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس را مل جاتا ہے تو اس میں شیر کہ حاضر ہو جاتا ہوں اور اسی طریقے سے اپنی غزل بھی ہو جاتی ہے یہ ہی چھوٹا سکتہ ایک کارل پہ ہمارا بہت اچھا اچھا آپ نے یہ جو پہلے سنجیدہ شیری بھی کی آپ نے کچھ کلام سنجیدہ بھی ہوگا جس میں آپ نے ہم دیا نادیہ کلام بھی لکھا اور یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے ایک سنجیدگی سنجیدہ شیری کرتے ہوئے پھر آپ مزاہر کے طرف آگئے اس کی کوئی خاص وجہ تھی حفظ میں خاص وجہ یہ کیا تھی کہ جب یہ برز میں بنی کھلی ہم لوگوں نے قیم کیا تو برز میں جیتنے بھی نوجوان تھے اور پرانے جو شورہ تھے صاحبی کتاب تھے صاحب افتاد تھے اور قصدی میں کوئی مزاہی شاعر نہیں تھا تو ہمارے افتاد نے اس سے کہا کہ مجاہد تمہارے نانا بھی مزاہی تھے اور تمہارے والد صاحب بھی مزاہی تھے دادہ خیر نہیں تھا تو میں اس طرف میں نے رخ کیا ہم نے سوچا کہ بچپن سے میں تھوڑا سا مزاہی تھا جو کر کرتے تھے لوگوں کو ہستے ہساتے تھے اس پر نانا نے کہا تمہارے لئے بہت موضوع ہوگا تم تھوڑا سا مزاہی شاعری کرو ہم تو ہی ہیں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا تو پھر وہیں پر نفرت کی شب ہے بغض کے بادل بچھائے ہیں ہم لے کے لالتین محبت کی آئے ہیں یہاں سے میری پہلی تحضل کی شاعری شروع ہوئی کہ میں ہی فقط فسا نہیں ظلفوں کے جال میں میں ہی فقط فسا نہیں میں ہی فقط فسا نہیں ظلفوں کے جال میں ظالم نے ایسے کتنے چھڑک کے پھتائے ہیں اور سارے جہاں میں جن کی دلیری کا شور تھا سارے جہاں میں جن کی دلیری کا شور تھا کیا بات ہے کہ آج وہی دم دبائے ہیں شکریہ شکریہ نوازش اور تیرے بغیر رات میں سونا محال ہے کھٹمل ستائیں ہیں کبھی مچھر ستائیں ہیں کبھی کھٹمل ستائیں ہیں اور ایک شیئر دیکھے کہ مجنو کا حقہ دیکھ کے لیلہ نے یہ کہا مجنو کا حقہ دیکھ کے لیلہ نے یہ کہا لا ایک کچھ لگا لے تھکے مان دے آئے آئے لا ایک کچھ لگا تھکے مان دے آئے مجنو کا حقہ دیکھ کے لیلہ نے یہ کہا لا ایک کچھ لگا لے تھکے مان دے آئے ہیں اور مقت ہے کہ لالتین آپ بھی کتنے ہیں بے وقوف دو چار شیر کہیں کہ قیامت اٹھائیں ہیں یہ مزاہیہ شاعری کی میری پہلے غزل ہوئی معاملہ یہ مچا کی مقت کیا رکھا جائے تخلص کیا رکھا جائے مسئلہ یہ ہے کہ تخلص کیا رکھا جائے تو ہمارے یہاں بھی اس وقت لائٹ نہیں تھی بلکہ اس خطے میں بجلی کے تار دوڑے نہیں تھے ہم لوگ شام کو جاتے تھے استاد محترم کے ہم بیٹھتے تھے گفتگو ہوتی تھی شہری پہ کچھ در سے دیتے تھے تو وہاں پہ لائٹ رکھی تھی تو ہم نے کہا کہ بیٹا حیثائی چھوٹی بہر میں دقت پڑے گی بڑی بہر میں تو آرام سے کرو ہوگے کوئی بات نہیں ہے چھوٹی بڑی بہر دونوں میں جو ہے لالٹین کا استعمال ہونے لگا اور جہاں لالٹین نہیں لگ پایا بہت سے مصروں میں تو مجاہد کا پر نے استعمال کیا ہے جی تو اس کے بعد جو ہے اس ہی چلتا رہا نشستیں ہوتی تھیں ہم بھی شامل ہوتے تھے برابر ہوتے تھے پھر آپ کے فیس بک سے جوڑ گیا فیس بک سے جب جوڑا تو کچھ لوگوں کے اشار کو میں نے دیکھا دیکھا ہم نے بھی کچھ مصرے کہ دیئے تو ایک صاحب تھے مہاراشت کے ہندوستان میں صوبہ مہاراشت وہاں کے سمیر بلڈاوی صاحب تھے للکہ سطح تو انہوں نے کہا محترم ہم ایک تنظیم میں جوڑ دیں ہم بھی بہت خوش ہوئے ان کے تنظیم کے جوڑنے کے بعد آج مجھے جو بھی یہ مقام ملا ہے ان کے راستے سے ملا ہے سمیر بلڈاوی صاحب نہ مجھے یہ راستہ دکھاتے نہ مجھے کسی بز میں جو پہ نہ جو ہے آج آپ سے روبرو ہوتا نہ ہماری شہری کو پورے دنیا میں دیکھا جاتا نہ کہیں چھپتی یہ ہم ان کے حسان مند ہے اور یہ میڈیا نے مجھ کو اتنا اچھال دیا کہ میں کیا بتاؤ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عالمی سطح کی جو اردو پویٹری بیٹس کی ڈائریکٹری بنی عالمی لیویل کی اس میں خاکسار نے مجھ کو رکھا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور عالمی کلنڈر جو ہے یہ 1919 میں چھپا اس میں بھی مجھ جگہ ملی کے کلام کو یگجا کر کتاب کی شکل میں دیتے ہیں ان کا یہ بہت ہی بڑی قربانی ہے اور کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود ہی اپنے خرقے سے سبوں کیا کتاب پہنچا دیتے ہیں پتہ ان کو آپ دے دیجئے چونکہ کتابیں ہندوستان نہیں آپاتی ہیں کسی موقع دیا اور انہوں نے ہم کو شائع کیا ہم ان کے احسان من ہیں ایک غزل آپ نے لکھی ہے مہنامہ کندیل عدب انٹرنیشنل لندن میں چھپی کہ حال پوچھا بات کی اس نے کرشمہ کر دیا آدھ مدت آدھ یہ دل خوش ہمارا کر دیا یہ ہمارے ناظرین تک سامائن تک پہنچ آئیے گا اور تالیاں بجنے لگی تھی بزم میں چاروں طرف جب کسی مصرے کو میں نے الٹا سیدھا کر دیا اور یہ آخری شیر ہے وہ آپ خود ہی پڑھیں گے تو اچھا ہے کہ ساتھ والی کا جو پوچھا حال میں نے لال ٹین اس قدر بیگم نے مارا جسم نیلا کر دیا جی جی میں سناتا ہوں جی خواتین حضرات یہ پروگرم کلم کار پیش کیا جا رہا ہے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جہاں پہ لوگ پریشان ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہیں منی پور میں دیکھیں وہاں ساتھ یا اس میں وہ کیا ہے کہ تو ککی اور میٹی قبیلہ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہے اور اس کے پیچھے مذہب ہے یا سیاست ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ لیکن لوگ پریشان ہیں اور عزتیں اچھالی جاتی ہیں تو ہم اس دور میں جہاں پہ لوگ پریشان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہسیں اور مسکرائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مذہب کی عقیدہ کی عزت احترام کیا جائے تاکہ دنیا میں عمر پیدا ہو شکریہ مہترہ مطلعہ سمات فرمائے جی ہال پوچھا بات کی اس نے کرشما کر دیا ہال پوچھا بات کی اس نے کرشما کر دیا بات مودت آج یہ دل خوش ہمارا کر دیا واہ 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 بہت مودت آج دل خوش ہمارا کر دیا نوار تالیاں بجنے لگی تین بزم میں چاروں طرف تالیاں بجنے لگی تین بزم میں چاروں طرف جب کسی مصرہ کو میں نے اُلٹا سیدھا پڑھ دیا جب کسی مصرہ کو میں اُلٹا سیدھا پڑھ دیا شیئر سماتھ رما چیلنے پر سالیوں نے جوت مارے اس پدر چیلنے چیلنے پر سالیوں نے جوت مارے اس پدر داعت کا جو ٹیڑا پندھا وہ بھی سیدھا ہو گیا شیئر 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 سیدھا سیدھا کر دیا ہلکا کر دیا تاز اپنا سب بتا کر دل کو ہلکا کر دیا مسئلہ تھا بس یقین کا اور تو کچھ بھی نہیں مسئلہ تھا بس یقین کا اور تو کچھ بھی نہیں بس اسی ہی بات پر مجھ کو تماشا کر دیا بس اسی ہی بات پر مجھ کو تماشا کر دیا بخت سمات 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 والی کا جو پوچھا حال میں لالٹ سمات والی کا جو پوچھا حال میں لالٹ اس قدر بیگم نے مارا جسم نیلا کر دیا جس قدر بیگم نے مارا نیلا کر دیا حال پوچھا بات کی اس نے کرشما کر دیا بہت 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 شکریہ آپ کا جیسے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو کلم کا انٹرنیشنل ہے اس میں ہمارے بہت سے ہندو مسلم کرشن اور سکھ شورہ حضرات شاعرات بھی آتی ہیں اور اپنا کلام اپنے بارے میں اور اپنی کتابوں کے بارے میں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ کلم کار کا مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر کسی نسل رنگ مذہب کے ہم سب کی خدمت کریں اور سب کو تسلیم کریں اور اپریشیٹ کریں کیونکہ آپ